لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غسل جنامت کیسے کرتے ہیں؟ یہ ہم بستری کے بعد غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے جنبی ہونے کی کہ عورت اور مرد ہم بستر ہو جائے اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو احتلام ہو جائے تو احتلام کی صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں بھی غسل جنابت آپ کو کرنا ہوتا ہے بھارہ جب رات کو میاں بی بی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے اور اگر دن میں یہ عمل ہو تو اگلی نماز سے پہلے مرد اور عورت دونوں کو غسل کرنا ضروری ہوگا تو اسی غسل کو غسل جنابت اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں رہنے والے کو جنبی کہتے ہیں غسل جنابت میں بہت احتمام کی ضرورت ہے ہر مرد عورت پہلے تو کہ پہلے تو آپ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ گٹوں تک یہ جو آپ کی کلائی کے پاس جو جگہ ہوتی ہے یہ یہاں تک یہ گٹوں تک دھولیں اور اگر تو آپ کو حدث اکبر ہوا ہے کہ مثال کے طور پر اگر مرد حضرات ہیں احتلام ہوا ہے یا پھر آپ نے بیوی سے مباشرت کی ہے یا خواتین ہیں انہوں نے اپنے شوہر سے مباشرت کی ہے تو بہرحال ان میں سے کسی بھی صورت میں جہاں پر بھی کوئی اس قسم کی ناپاکی لگی ہو وہ جگہ اچھی طریقے سے دھولیں تو پہلے یہ ہاتھ اچھی طریقے سے دھولیں پھر اس کے بعد جو ہے اچھی طریقے سے اس جگہ کو یا اس کے آس پاس جہاں جہاں آپ کو ہے کہ وہ نجاست لگی ہے ناپاکی لگی ہے وہ دھولیں نجاست لگی ہے ناپاکی لگی ہے اس کو اچھی طریقے سے دھولیں گے اور مرد حضرات کو اس بارے میں احتیاط اور بھی ذرہ کرنی چاہیے گے کہیں منی جمع نہ رہ جائے اسی طرح عورتیں اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح صاف کریں گے اچھا عوصل سے پہلے پشاب کر لینا بھی بہتر اور مناسب ہے جب اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر شروع سے وضو کریں جیسے وضو اس کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اور ریکارڈنگ کریں گے کہ وضو کیسے کیا جائے گا صحیح طریقے سے تو صحیح طریقے سے وضو کر لیں پھر اس کے بعد وضو کے بعد کیا کریں کہ ایک مرتبہ سر پر پانی ڈالیں یہ اگر آپ بالٹی اور مگو وغیرہ سے نہاتے ہیں تو اس کے لیے یہ صورتحال ہے ورنہ جن کے گھروں میں شاورز ہیں اوپر سے شاور آپ وان کر دیں تو سرسلے کے پاؤں تک وہ سبھی کچھ دھو دے دیتا ہے تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ شاور سے بھی نہا رہے ہیں یا مگے سے بھی نہا رہے ہیں تو سارے بدن پر اچھی طرح آپ ہاتھ پھیریں کہ یہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے کوئی جگہ خوشک نہ رہے کوئی جگہ خالی نہ رہے کیونکہ اگر کوئی بھی جگہ خوشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا ہمارے ہاں لوگ احتیاط نہیں کرتے زمن میں کہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانے کی احتیاط نہیں کرتی بہنیں کبھی اور کبھی بھائی جلدی جلدی میں نہا کے غسل کر کے باہر آ جاتے ہیں اور سارے بدن پر پانی نہیں پہنچتا تو اسی لئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بدن جو ہے وہ سارے کے سارے گلہ ہو اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچے تو اچھی طرح بالوں میں بھی پانی پڑے اسی لئے جو ہے اگر آپ شابر کے نیچے ہیں تو شابر میں ایک پریشر سے پانی آتا ہے اور مگزن آ رہے ہیں تو بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں اور سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیریے کہ ہر جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے پھر دو مرتبہ اور سر پر پانی اس طرح ڈالیے کہ سارے بدن پر پانی بہ جائے تو اگر آپ شابر کے نیچے کھڑے ہیں تو وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور اگر آپ مگ کے استعمال سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اتنی کانٹریٹی میں دالنا چاہیے کہ پھر دو دفعہ یہ پروسس ریپیٹ ہو جائے اور اگر ناک میں جیسا خواتین ہیں وہ ناک میں کیل وغیرہ پہنتی ہیں یا کان میں بالیاں یا ایرنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کو اچھی طریقے سے ہلا لیں جب آپ پانی ڈالیں تاکہ اگر یہ جو سراخ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی پھر پانی پہنچ جائے تو کوئی جگہ خوشک نہ رہے تو ان سراخوں میں پانی پہنچ جائے تو اگر پانی ان میں نہیں پہنچے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا تو اسی طرح جو ہے غسل کے اندر the most important thing is کہ سارے بدن تک پانی پہنچنا چاہیے تو اسی لئے جو ہے اس بارے میں خاص خیال رکھنا چاہیے اچھا پھر اس دوران پھر اگر آپ نے سابن وغیرہ بھی لگانا ہے تو آپ اسی دوران لگا بھی سکتے ہیں تو وہ کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ سارا بدن جو ہے وہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے تو سنت کے مطابق یہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ ہے تو تمام بدن پر پانی ڈالنا سر سے ہے اور اس طرح ڈالنا ہے کہ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہ جائے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک بھی پہنچ جائے تو اس بارے میں ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا دونی ہے کہ آپ کا سر خوشک رہ گیا ہے اسی طرح بغلیں ناف اور کان کے جو سراخ ہیں ان کے باہر تک کا حصہ پانی سے تر ہو جائے اچھا اس غسل میں تین فرائض ہیں جن تینوں کا ہونا بہت ضروری ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے ایک بار مو میں پانی بھر کر کلی اغرارہ کرنا ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو یہ دونوں تو چیزیں ہو جاتی ہیں اچھا پھر تیسری چیز کیا ہے کہ پورے بدن پر ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر حصہ بھی خوش بنا رہے اور یہ تینوں عمل جو ہے وہ تین تین بار کرنا سنت ہے یعنی کہ تین دفعہ مو میں پانی بھر کے کلی کرنا یا غرارہ کرنا تین دفعہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا اور تین مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا کے جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہ جائے اچھا سوتے وقت احتلاب ہو جائے یا جاگنے کی حالت میں بغیر صحبت کے انزال ہو جائے یا محض شہوت سے منی خارج ہو جائے ان تمام صورتوں میں غسل فرض ہوگا اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورت اور مرد آپس میں ملتے ہیں لیکن مرد کا انزال نہیں ہوتا منی باہر نہیں آتی لیکن اس صورت میں بھی دونوں پر غسل فرض ہوگا دونوں نے غسل کرنا ہے منی نہ بھی خارج ہو تو بھی غسل کرنا ہے مرد نے اچھا جو اس بارے میں ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو عورتیں یا جو مرد پانچ وقت نمازی کے عادی نہیں ہوتے اور وہ کاہلی کی وجہ سے اور جھوٹی شرم حیاء کی وجہ سے غسل جنابت کیے بغیر کئی کئی دن گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کو پتا چل جائے گا ہم یہاں بھی ملے ہیں یا جو بھی تو یہ بڑی نحوست اور بے برکتی کی بات ہوتی ہے جنبی کے گھر سے رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھیں کہ حالت جنابت کا جو غسل ہے اس کو چلت از چلت ادا کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے تو جن صورتوں میں غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے اس کی جو صورتیں علامانے بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یا تو جمع کیا ہو یا احتلام ہوا ہو یا حیض ہو یا نفاظ ہو تو ان تمام کے بعد غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے اچھا غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے اور غسل جنابت میں پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے غسل جنابت میں اگر عورت گندے ہوئے بالوں کو نہ کھولے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ غسل کا اصل وقت پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ہے ہداشی کے اجبیل ہی لیوکا پانی کبی گی کبی گی پانی کبی درمزیت